دوست بنائیے زندگی اچھی گزر جائے گی اور عمر بھی بڑھ جائے گی یہ ہم نہیں سائنس کہتی ہیں دوست ہمارا وہ پہلا رشتہ ہوتے ہیں جسے ہم خود سے چنتے ہیں اور ایسے دوستوں کی موجود کی جن سے آپ دل کی ہر بات کہہ سکیں دپریشن، انگزائیٹی، بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور دیگر دارمی امراض کے خطرے کو کم کرتی ہے نہ صرف یہ بلکہ ایسے دوستوں کی موجود کی بیماریوں اور سیجریز سے جلدی ریکور ہونے میں بھی مدد دیتی ہے اور زندگی کے مشکل ترین فیزت سے گزرنا آسان بنا دیتی ہے دوستوں کا نہ ہونا یا اچھے دوستوں کی کمی بہت سے لطبوں میں جلد امواد کا باعث بھی ہے اے تحقیق کے مطابق اچھے سوشل کنیکشنز کی کمی انسان کے لیے اتنی خطرناک ہے جتنا روزانہ بیس کے قریب سگرٹ پینا اگر بات سچ ہے تو بہت خدرناک ہے پھر کیا کیا جائے دوست کوئی مشینی چیز تو ہے نہیں نہ ہی کوئی کمرشل شہر ہے کہ اور لے آئیں گے بازار سے گٹ ٹوٹ گیا تو پھر بہت دیکھ بھال کر قدم اٹھانا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا اس پر بھی سائنس کچھ کہتی ہے ایک سٹیڈی کے مطابق سماجی تعلقات میں زیادہ مصمت تجربات یعنی قابل اعتماد دوستوں کے ہونے کا تعلق عام طور پر بہتر کوپنگ میکنزم کم سٹریس اور بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں نظر آتا ہے اور ایسے سوشل کنیکشنز جن کے ساتھ حالات نرم کرم چلتے رہتے ہوں ان کے صحت پر اثرات بھی اچھے نہیں ایک اور بات سائنس دوستی اور رومینٹک ریلیشنشپس کو الگ الگ نظر سے دیکھتی ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں سے اپنے لائف پارٹنر سے ملنے والے غم کے فسانے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں مگر اگر لائف پارٹنر اچھا دوست بھی ہو تو کیا ہی بات ہے دوست بنانا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں اور تنہا رہنے سے ہزار گناہ بہتر ہے اور اگر کوئی قریبی دوست نہیں بھی ہے تو آپ جاپ پر دکانوں میں بس ٹاپ پر یا کافی شاپس میں اجنبیوں سے ہی گپ لگا لیں یہ بھی ہمارا نہیں سائنسی مشورہ ہی ہے کوویٹ نائنٹین کے بعد سے انسانوں کے آپس میں ملنے جلنے اور تعلقات کی نویت بہت تبدیل ہوئی ہے اور تنہائی اور ذہنی مسائل میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے تو ایسے ہمیں اپنی سوشل میڈیا فرینڈز کو چھوڑیے اور کسی پرانے دوست کو ورکر یا ہمسائے سے رابطہ کیجئے جن سے بات کرنا یا ملنا جلنا آپ کو اچھا لگاؤ ہو سکتا ہے آپ کا بیس فرینڈ انہیں میں سے کوئی ہو